ویلنٹائن ڈی کیا ہوتا ہے ویلنٹائن ڈی آپ جانتے ہیں سنیے ویلنٹائن ڈی کیوں منائی جاتا ہے روم میں کنگ کلیڈیس ٹو کے زمانے میں ایک پادری رہا کرتا تھا ایک فادر رہا کرتا تھا جسے لوگ سینٹ ویلنٹائن کہا کرتے تھے یہ اس دور کا واقعہ ہے جسے آپ تھرڈ سینچوری ایڈی کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو حکومت کے خلاف اس حکومت کے سپائیوں کی شادیاں کرواتا تھا تو بادشاہ کلیڈیس کو اس پر بہت غصہ آیا اس کے ملک کے قانون کو توڑنے پر بادشاہ کلیڈیس نے اسے جیل میں ڈال دیا ایک ایسا بدمزاج آدمی تھا جو مزاجی عشق عاشقی بے حیائی ان باتوں میں مبتلا تھا جب اسے جیل میں ڈال دیا تو اس نے اسی جیل کے جیلر کی بیٹی سے عاشقی کی اسے اپنے عشق کے چھانسے میں پھسایا اور اس کے ساتھ ایک ناجائز رشتہ خائم کیا اس جیلر کی بیٹی اس ویلنٹائن کی دیوانی ہو گئی اور روزانہ جوری چھپے اس سے ملنے کے لیے آتی اور اپنے ساتھ ایک لال گلاب لیے اپنے اس ناجائز محبوب سے ملنے کے لیے آتی یہاں تک کہ اس نے اس عورت کو اتنا دیوانہ بنا دیا تھا کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس پادری کے مذہب کو یعنی عیسائیت کو خبول کر لیا تھا جب یہ بات اس کے باپ اس جیلر کو پتا چلی اس نے اس کے بادشاہ سے کہا کہ جسے ہم نے جیل میں بند کیا تھا سزا دی تھی یہ سونچ کر کے یہ بدل جائے گا لیکن اس ہی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور میری ہی بیٹی کو اپنے پریم جال میں پھسا دیا بادشاہ کو اس بات پر بڑا خصہ آیا اور بادشاہ نے اسے پھانسی کی سزا دی جب پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا تو اس کی معشوخہ رونے لگی اس وقت اس ویلنٹائن نے اس کے نام پر ایک کارڈ بنایا اور اسے لکھ کر بھیجا کہ تمہارا ویلنٹائن ملاخر فورٹینٹ فیبروری کو اسے پھانسی دی دی گئے اور وہ مر گیا یہ واقعہ تھرڈ سینچوری کا ہے لیکن آپ جانتے ہیں ٹویلت سینچوری تک کسی نے بھی ویلنٹائن ڈے اس طرح نہیں منایا تھا ٹویلت سینچوری میں پھر انہی کرسٹینس نے ان نصرانیوں نے ایک سازش چلی سوچا کہ مسلمانوں کو اس ویلنٹائن کے دھوکے میں دالا جائے اپنے اس پادری کے مرنے کے دن کو منایا جائے اپنے اس پادری کی پھانسی کے دن کو منایا جائے اس کا نام اس پادری سے جڑا دیں اور اس کو ویلنٹائن ڈے کرنا جائے آپ سب لوگ انگلیش سے اچھی طرح واقف ہے جب کوئی چیز کسی سے منصوب ہو جاتی ہے کسی سے جڑ جاتی ہے تو اس کے ساتھ اپوسٹفی ایس لگایا جاتا ہے اب آپ اس ویلنٹائن ڈے کے نام پہ غور کریں اسے جو عام کہا جاتا ہے یہ ویلنٹائن ڈے ہے لیکن حقیقت میں جو اس کا پرنانسیشن ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے یہ ایک ویلنٹائن والا دن ہے اور اس بدبخت کی موت کو لوگ منا رہے ہیں کس طرح سے منا رہے ہیں بے حیائی کو عام کرتے ہیں اپنی حیاء کو چھوڑتے ہیں ناجائز رشتے ناجائز محبتے اور ناجائز تعلقات کے ساتھ اس دن کو منایا جا رہا ہے جس طرح وہ دیوانی اس کے لیے گلاب لے کے جایا کرتی تھی آج بھی نواخف اور غافل لوگ اپنے محبوبوں کے لیے گلاب لے کر نکر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ جس طرح ویلنٹائن نے اس ناجائز رشتے کے لیے اپنی محبوبہ کے لیے کارڈ بنایا آج اسی طرح عشق میں پڑے ہوئے بیکار آشقوں نے اپنے محبوباؤں کو کارڈ کے توفے دینا شروع کرتی گلاب کے توفے دینا شروع کرتی ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے ایک پادری کا دن منا رہے ہیں جس نے گناہوں کو عام کیا ہم آج اس کی یاد منا رہے ہیں اری ہم محبت کرتے ضرور محبت کرتے انسان کے دل میں اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ضرور ہے ہم محبت کرتے لیکن اس سے محبت کرتے کہ جس کی محبت کے لئے ہمارے سینوں ہر دل رکھا گئے جس نے کہا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ مجھ سے محبت نہ کرو ہم مومن ہونے کی خاطر اپنے محبوب نبی سے محبت کرتے اس کے اصحاب سے محبت کرتے اللہ والوں سے محبت کرتے اس دین سے محبت کرتے قرآن سے محبت کرتے احادیث سے محبت کرتے اخوال زرین ہم سے محبت کرتے محبت کرنے کے لئے بہت دروازے کھلے تھے ہمارے لئے لیکن ہم نے کون سے دروازے کو پسند کیا وہ دروازہ جو ایک پادری کا تھا وہ دروازہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے وہ دروازہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے ابھی بھی وقت ہے میرے نوجوان بھائیو بیلو توبہ کر لو توبہ کر لو اللہ تعالیٰ طواب الرحیم ہے وہ معاف کر دے گا یہ ویلنٹائن ڈے منانے سے توبہ کر لیجئے یہ سینٹ ویلنٹائن ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا بس آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک نصرانیوں کی کرسٹینز کی سازش ہے وہ مسلمانوں میں بے حیائی کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسلمانوں میں شرم و حیاء کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ صحیح بات بتاؤ وہ تمہیں تمہارے دین سے تمہارے نبی سے تمہارے خدا سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی